بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم اگر ڈالر ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں دو سو بانوے روپے اٹھتر پیسے تقریباً کل کی نسبت تقریباً ایک روپے دس پیسے ڈالر بھائی آج مزید کم ہوا سٹیٹ بینک میں اور پچھلے دس بارہ دن سے آپ کو پتا ہے کہ ڈالر بھائی روز نیچے جا رہا ہے پچاس ساٹھ ستر ایک روپے ابھی اگر ریال کی بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ جو ہے پہلے وہ دکھا دوں آج کا پاکستانی روپے کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے جی ستتر روپے تیتیس پیسے ریٹ سٹے یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ کم ہے جی لیکن بینکوں میں بہتری ہے بی بی اگر بات کریں انڈیا کی تو وہ بائیس روپے سولہ پیسے ہے بنگلہ دیسی ٹکا انتیس ٹکے پینٹیس پیسے انڈیا بنگلہ دیسی انتیس اٹھائیس بائیس انڈیا کا بائیس ہی رہتا زیادہ کچھ پیسوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بس برحال یہ اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیں تو اس سے پہلے آپ کو میں ایک کمنٹ بھائی کا دکھا رہا ہوں میں تمام بھائیوں کے لیے بھی یہ ہے ایک چیز فائدہ مند ہے بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کل والی ویڈیو کے نیچے اور مجھے بتا رہے تھا کہ بھائی جان ابھی نو بجے عشاء کے ٹائم میں نے موبائل سے الراجی بینک میں پیسے الراجی یعنی کے جو ایپ ہوتی ہے اس سے پاکستان میں پیسے بیجی ہیں رات نو بجے کل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کا پتہ ہے راجی کی لوگوں نے ایپ کی ہوئی ہے وہیں اپنے موبائل سے بھی دیتے ہیں اور یارہ سو ریال میں انہیں سنڈ کیے ہیں جی اور پاکستانی روپے جو بنے ہیں وہ جی ایک پچاسی ہزار چار سو بانوے روپے ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ پچاسی ہزار پانسو ہی بور رہے ہیں آرہا آٹھ روپے کم اور پاکستانی روپے بنے ہیں اور کوئی فیس نہیں کٹی گئی ہے یہ فائدہ ہے جی دیکھیں اگر آپ کے پاس راجی وگرہ کی ایپ ہے تو آپ بھی چک کر لیں اگر آپ کی فیس جو بھائی اکثر آپ کو پتا ہے بارہ سترہ یا پچیس ریال کاٹ لیتے ہیں وہ بجھیں تو اور کو چاہیے اگر اس حساب سے ہم اندازہ لگائیں نا چلو راجی کا ریٹ آپ کو میں یہیں پر اپ ڈیٹ کر دوں میں آج کا اگر اس حساب سے ہم اندازہ لگائیں تو بھائی آج کا جو راجی کا ریٹ ہے وہ بن رہا جی یارہ سو ریال پاکستان میں بنے یہ پچاسی ہزار چار سو بانوے اور اور اس وقت راجی کا ریٹ لگا جی ستتر روپے بہتر پیسے جی ستتر روپے بہتر پیسے راجی کا ریٹ ہے یہ کنفرم ہے بھائی صاحب نے مجھے پوری کلکولیٹ کر کے بتا دیا تھا اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بھی یہ بات کرنے ہیں بینک جزیرہ یعنی فوری بینک کی ہم اگر بات کریں بھائی تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے چوالیس پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر سٹی سی پی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے پینتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر راجی بینک کی بات کریں تحویل راجی کی تو رات کا ریٹ تھا ستتر روپے آپ کو میں نے بتا دیا بہتر پیتر ستر پیسے آج کا ستتر روپے تیس پیسے ریٹ ہے آج ریٹ کم یہاں پر شور ہے راجی کا اور اور ان کی بھی دس سترہ اور تئیس ریال فیز ہوتی ہے موبیل ایپ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی صاحب نے بولا میرے کوئی پیسے نہیں لگے ہیں اضافی فیز نہیں لگی ہے تو اگر ویسٹر یونیئر کی بات کریں تو یہاں پر ایک چیز چلو میں اور آئیڈ کر دوں اگر امسال کا طور پر ہم پیسے بجھنے جا رہے ہیں ہمارے بھائی وہاں پر وہ سترہ ریال یا پچیس ریال فیز کاٹ لیں تو وہ ڈیفرنٹ تو ہوتا ہے اگر سترہ ریال فیز نہ کاٹیں پھر تو بھائی آپ کا ریٹ تو اٹھ سترہ روپے پلس میں لگ گیا اگر فیز نہ کٹے تو بہرحال جی اگر ویسٹر یونیئن کی بات کریں تو ان کا آج کارڈ سترہ روپے پنتالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو ان کا آج کارڈ سترہ روپے چو سٹھ پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر بات کرلیں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو بھئی ان کا آج کریڈ 77 روپے 55 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ راجی بینک سے بیجنا چاہ رکھیں اور سوری انجاز بینک سے تو انجاز بینک کا آج کریڈ ہے جی 77 روپے 32 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم کوئی پی کی بات کرلیں تو کوئی پی کا آج کریڈ ستتر روپے چون پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ